موسیقی 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 اور ہونے چاہے نہیں کہ یہ بھی مل راہو نہیں پھر ہمیں وہ نہیں معلوم کہ ہمیں اپنی ڈائیٹ کا کیسے ہمارے اندر پروٹین کتنی ہے ہمیں کیلسی ہوں کی کتنی رقائرمنٹ ہے پھر آپ کی جو بیٹھے ہیں تو کمپیوٹر پر بزیو کر کے بیٹھے ہیں اور اگر ہم لوگ ڈرائیب کر رہے ہیں تو پھر ہم لوگ بیٹھے ہیں کمپیوٹر پر بیٹھے ہیں تو پرواہی نہیں کی ہم نے تو وہ جو ہماری مشتے ہیں وہ ہمیں بہت پروبلیمز کرنے کی ملے گا دہی لسی اور کچھ لسی اور ہمیں سن کیسے لینا کیونکہ ایسی گرمی بہت ہے سن کو دیکھ کے بندہ کا بھائی جاکہ تو یہ ساری آج دسکشن ہوں گے اور خاص طور پر سن کو دیکھنے کے بھائی جاکہ تو بھائی جاکہ تو بھائی جاکہ چین کو دیکھنے کے علاقے کو ملے گا کچھ لوگوں کے کالشین دیفیشنسی سے نیلز ناکھون جانے وہ بھی ٹوٹنے لگتے ہیں کچھ لوگوں کے دیکھو گا ہمیں دیکھو گا ہمیں دیکھو گا ہمیں داکھ پڑے گھتے ہیں یہ بہت ساری پوکلمز ہیں اور یہ وہی بتا سکتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ سینئروں اور اورتھوپیٹک سر جانے ہیں تو وہ کون ہے؟ بلکٹر خوشی انورس آباز سلام وری بلکٹر سب کیسے ہیں بلکٹر سب کیسے ہیں بلکٹر خوشی انورس آباز شب ہمارے شو ہمارے شو میں آئے مرسولا گوبتو بھی کیونکہ آپ منہ ویڈیواری اورپید کے لئے اپنے اپنے بہت طور پیشانٹ آج میں جارہا ہوں ہمارے دسکرشن کرنا ہوں جو گرمی آگئی ہے اور نوترشن ویالیتا کیسے کریں گے ہماری صبح کا آغاز اول بابرکت ذات کے نام سے اور تمام تعلیم ہیں واہ دہو را شریق اللہ کے نام جو تمام مخلوق کا پالنے والا ہے اور کسی کا محتاج نہیں آج ہمارا زیر بحث موضوع کلشیم ہے کلشیم ہماری باڈی کا بہت اسنشل ایلیمنٹ ہے اسی طرح ہی ہے کہ جیسے کسی بلڈنگ کو کھڑا کرنے کے لئے سیمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے ہماری باڈی کے اندر کیلشیم بہت میجر پارٹ پلے کرتا ہے ہمارے اندر 99% کیلشیم جو ہے ہماری ہڈیوں اور دانتوں میں پڑتا ہے اور صرف 1% ہمارے بلڈ کے اندر اور دیگر ٹیشیو کے اندر ہمیں روزانہ جو کیلشیم کی ضرورت پڑتی ہے وہ 1000 میلی گرام کی روزانہ پڑتی ہے 1000 میلی گرام ہماری ڈیلی کی ضرورت ہے جو کہ ہمیں ڈائیٹ سے حاصل ہوتی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ڈائیٹ کونسی ہے جس سے کہ ہمیں کلشیم ملتا ہے اور وہ پروٹ کے اندر خاص طور ہمارے یعنی کہ اپریکوڈ جسے ہم خوبانی کہتے ہیں پپایا، آناناز کیوی، لیچی اور اورنجز جو ہیں دوسری طرف اللہ پاک نے بڑی نایاب چیزیں جس کی طرف ہمارا جہان تو نہیں جاتا لیکن اس کے اندر خشکاش خشکاش ہے خشکاش ہے تل ہیں تکھ میں شربتی ہے لیکن یہ چین چیزوں کی ذکر کر رہے ہیں تل خشکاش اجوائن خشکاش تل تکھ میں شربتی یہ تمام چیزیں کلشیم سے پرپور ہوتی ہیں اس کے ساتھ بادام اور منگفلی بھی لارڈ پارٹ پڑی کرتی ہے اسی طرح ڈیری پروڈکس جس کے اندر کے چیز ملک یوگر جیسے دہی کہتے ہیں وہ بہت ضروری ہمارے لئے گرین لیفی جس کے اندر آپ کی بندگو بھی ہے برمکولی جیسے کہتے ہیں کلے یہ بھی ایک قسم کی گو بھی ہے اسی طرح اور بندی ہے لیکن سپینیچ جس کو سادات کہتے ہیں وہ نہیں سادات دیکھنے میں تو گرین ہے لیکن وہ ہماری کیلشیم کے اندر ہندرس پیدا کرتی ہے کیونکہ اس کے اندر اوکزیلیک ایسے جو کہ کیلشیم کو پروپرلی ابدارن ہی ہونے دیتا ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ کیلشیم بڑھ جائے تو اس میں آپ سپینیچ دے تاکہ ہماری بلڈ لیول کیلشیم کا مینٹین ہے اسی طرح 44 45 جو ہوتا ہے وہ بہت کامیاب ہے فیشیس کے اندر ہمیں یہ چیزیں ملتی ہیں ایک اور بات بردار رکھ سب جیسے کل میرے گھر میں بھی اسپیشیلی آٹا آیا اس کے اندر بتائے گے کہ 2 کلو الگ سے جاؤں بھی ڈالیا جاؤں جاؤں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت فواید بتائے تو اس میں وہ بہت بھی جاؤں بھی کرتے تھے جاؤں بھی ہے خاص طور پر وہ پیشنٹ جو ڈابیٹک ہیں جو ڈابیٹس بہت کامیاب ہے جو ڈابیٹس ہوسکی لگے ذکھے ہیں اگر آپ نور میں جن لوگوں کو اللہ نہ کریں آپ تو ایک قسم ہے کہ ہر گھر میں ایک شگر والا نکلنا ضروری ہے اگر نہیں ہو تو لوگ سرپرائز ہوتا تھے شوکنگ جیسے بجلی اگر کسی نے کہہ دیا آپ کے گھر میں ہے تو وہ ہم کہتے ہیں آپ کے سر بجلی ہے تو بلکل اگر کوئی شگر پیشنٹ نہیں ہے تو یہ سرپرائز ہوتا ہے اب تو ایسا بچے کو ہونا بڑے کو ہونا ماں کو ہونا کسی نہ کسی کو ہوتا ہے واقعا ہے ایک ایک روح کی گذاہ کریں اپنی روح کی گذاہ کریں تو اپنی روح کی گذاہ کریں آپ بیرے بس ہوتی ہے آپ بہر چاہی ہوتی ہے اوپنی روح کی گذاہ کریں بس بای اگر کو بجانے پوسر کوئے کریں اگر آپ کو بھی بے گانے والا ترمیت کریں دوسری بات ہے ہم پانی پی رہے ہیں بہت جو زر کہتے ہیں جو انای ، سبزیاں ، فروٹ ہم کھا رہے ہیں کیمیکل اجزاء ہماری باڈی میں داخل ہو رہے ہیں اور اسی طرح ہماری قبوتوں کے سماعت کے لئے خطرہ بنتا جا رہے ہیں یہ تمام مسائل موجود ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ ان کو کون حل کرے ہیں میں یا آپ دونوں میں سے کوئی ایک ہے جو حل کرے گا ورنہ کیسے حل ہوگا صحیح کہاں قسم سے تو سلوشن نہیں ہے روک صاحب یہ بھی تو بتائیں گے سلوشن اس لئے نہیں ہے اگر ہم اپنی نیتیں ساف کریں تو ہر چیز کا سلوشن نکلتا چلائے گا کاش کہ ہم اپنی نیتوں کو پاک ساف کریں تو ہمارے راستے آسان ہو جائیں گے بہت اچھا اچھا اور چیز ہے میں نے دیکھتا کہ کچھ بیماریاں ہم لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی لگائیں جیسے تینشن لینا لوگوں کے بارے میں برا سوچ اسے سلسلے میں آپ کو ایک چیز یہ بتاتا ہوں کہ کچھ فیکٹر ایسے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا کلشیم لیول کم ہو جاتا ہے مطلب سٹریس انگزائیٹی انٹینس ایکسرسائز بہت زیادہ ایکسرسائز کرنے سے ہمارا کلشیم لیول کم ہو جاتا ہے اور اسی طرح ایکسرسائزز وہ بھی ہماری کلشیم کو کم کر جاتی ہیں اس لئے خیال رکھنا چاہے کہ زیادہ تر انسان سٹریس پہ رہے انٹینس ایکسرسائزز کے اندر نہ پڑے اور اپنے آپ کو آزاد خیال رکھے اسی طرح پرگنسی میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ان کا کلشیم لیول بھی کم ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر ہیمو ڈیلوشن ہوتی ہے جس سے کہ ایلبومن اور ہیمو گلومن کم ہو جاتے ہیں ہیمو گلومن تو کسی حد تک کبر ہو جاتی ہے لیکن ایلبومن جو ہے پرگنسی کے آخر تک برکار رہتا ہے یہ چیز تو اس کی وجہ سے ہمارے اوپر جو منفی اثرات پڑتے ہیں پرگنسی کے اندر وہ یہ ہیں کہ کیلشیم کی کمی کی وجہ سے ایک تو یہ ہے کہ پری میچور برت ہو جائے گی برت ویٹ لو ہو جائے گا بچے کا سلو گروت آدھا بیبی ہو جائے گی یہ تو پچھے کے پر ہیں جو اثرات پڑیں گے اسی طرح جو بڑے ہوں گے جو ماں ہوگی اس کے پر ہائپر ٹنشن ہو جائے گا مسل کرامس اس کے اندر آنا شروع ہو جائے گا تھکاوات اور کمدوری محسوس ہونا شروع ہو جائے گی یہ چیزیں ایک اور آپ نے کہا جیسے کیلشیم ڈیپریشنٹی کچھ لوگوں کو تابلٹ دی جاتی ہیں کچھ لوگوں کو ایسے کہ یہ کیلشیم کی تابلٹ یا کوئی بھرمی کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں کو اتنا چڑھ رہا ہے تو اس کے مطابق استعمال کریں ایٹی ٹائم کم سے کم پانچ سو میلی گرام سے لینا چاہیے چونکہ ہماری ریکوائرمنٹ ون تھوزن میلی گرام ہے تو ون تھوزن میلی گرام کو آپ دو حصوں میں تقسیم کریں دو حصوں میں صبح اور شام کر لیں اسی طرح کالشیم کون سا لینا چاہیے اور کون سا نہیں لینا چاہیے کالشیم اب دو تین قسم کے آتا ہے ایک تو کالشیم کاربونیٹ ہے دوسرا کالشیم سیٹریٹ ہے کالشیم کاربونیٹ جو ہے اس کے اندر ایلیمنٹل کالشیم کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اس سے کم کے اندر سیٹریٹ کے اندر کم ہوتی ہے اور پھر یعنی کہ گلوکونیٹ کے اندر کم ہوتی ہے 0.9% کے قریب ہوتی ہے کالشیم کاربونیٹ جو ہے سب سے اچھا کالشیم وہی ہے اور اس کو آپ کو کھانے کے دوران لینا چاہیے کیونکہ اس کے اندر تقریباً 39% جو ہے ایلیمنٹل کالشیم ہوتا ہے جو کہ کھانے کے موجود ہی میں تعداد کے موجود ہی کے اندر ابڈومینل تعداد کے اندر اس کے ابزورپشن اتری ہو جاتی ہے اور ہمیں ایک اچھا کیلشیم مل جاتا ہے اچھا سوال ہے کہ کیلشیم کھانے سے ہمیں گوتا کیا ہے ایک تو یہ ہے کہ ہماری خڑیاں اور دان مضبوط ہوتے ہیں ہمارے مسل کنٹریکشن اور ریلیکزیشن کے اندر مدد کرتا ہے تیسرا ہمارے دل کو راحت دیتا ہے اور اس کی ریدم کو بلکل پرسکون رکھتا ہے ہمارے نر فنکشن کے اندر اچھی پرفارمس دیتا ہے اور ہمارے خون کے جملے کے اندر بھی اس کی بہت زیادہ مدد ہے اچھا رکھ سب ایک اور بات پوچھنا چاہوں گے کہ جو پیگنٹ خواتین ہوتی ہیں اگر اللہ نہ کرے ہڈیوں کا کوئی درد ہو تو کیا وہ کچھ بھی ٹیبلٹ یوز کر سکتی ہے آپ کی کچھ کچھ سے بھی مراد کیا ہے جیسے پیگننسی میں اگر بندی کی ہڈیوں میں درد ہو رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ میری ہر میری بیک میں درد ہو رہا ہے اچھا گانیکولوجیس یا فیزیکشن اس کی اچھی طرح سے آپ کو گائیڈ کر سکتا ہے لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ ایک پیگنٹ مومن جو ہے اس کی ضروریات بہت ہوتی ہیں اس کے کم سے کم ایسی چیزیں جو کہ دوائیاں ایسی ہوتے ہیں جس کو نہیں دینا چاہیے کم سے کم سکس ویکس تک اس کو نہیں دینا چاہیے کوئی بھی خاص طور پر پینکلر اس لیے نہیں دینا چاہیے کہ یہ بچے کی گروت کا خاص پیرود ہوتا ہے جس میں باڈی کے اندر یعنی کہ اس کے بننے اضا بننے شروع ہو جاتے ہیں اور دل کی دھڑکنیں یقین جانے چھٹے ہفتے کے اندر پیدا ہو چکی ہوتی ہیں اور دل جو ہے وہ چھٹے ہوتے میں دھڑک میں شروع کر دیتا ہے تو اس طرح سے یعنی کہ ہے تو اس لیے بڑا مہتات ہے باکھی چونکہ وہ پرینکنٹ ہے وہ ایک زندگی کو لے کر چل رہی ہوتی ہے تو اس کا بہت کارک نہیں ہے اور اس کو ڈیزرور کرتی ہے کہ آپ اس کے ساتھ سمپیتیٹے کر رہے ہیں اس کو کسی بھی اس ٹیس کے اندر یا اس کی نظر نہ ڈالیں اور اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے خاص طور پر کلشیوم وغیرہ اس کو دیتے رہیں ویٹامینز ہیں کلشیوم ہیں اس کی یعنی کہ خون بننے کی دوائیں ہیں وہ ان کو دیتے رہیں تاکہ وہ ہیلتی رہے تاکہ آپ کے بچے ہیلتھی رہے میں نے کہا کہ پرینکنسی کے اندر کلشیوم کی کمی ہوتی ہے اور البوم میں کم ہو جانے کی وجہ سے اس کے اندر ہوتی ہے اور اس لیے کلشیوم دینا بہت ضروری ہے ورنہ وہ یہ کہ پری مچار برت ہو جاتی ہے برت بیٹ اس کا لوگ ہو جاتا ہے اور اب بیٹ پر رہے لیے ہم ایک کتنے سارے مسائل سے دو چار ہو جائیں بہت امپورٹن اگر میں سوال کرنے والی ناغی چاہیل آپ لوگ بھی دیکھتے ہیں میں کل دیکھ رہی تھی فیس بک پہ ایک دونوں نیز ایک ڈاکٹر کا بتا رہے تھے کہ میں گھٹنے کی کیا بہت سے گھٹنے کی نہیں کی میں کیا بولوں نی کیپ نی کیپ ہاں ہم کٹو رہے ہیں ہم کٹو رہے ہیں یہ دونوں گھٹنے بدل سکتے ہیں اس نے پھر آگے سے ڈاکٹر نے کہا کہ یہ جو بدلتے ہیں یہ کم سے کم پندرہ لاکھ کا ہے تو میں جو ہے وہ ڈیڑھ لاکھ ایک لاکھ میں میں کر رہے تھا ہوں سر میں جب تھوڑا سا اس کے بارے میں کیونکہ میرے جتنے ناظرین دیکھ رہے ہیں ان کے دماغ میں کچھ لوگوں کے ایسی کونسی تکلیف ہے کیونکہ میرے آنکھوں کے آگے گزری نہیں ہے اس لی مجھے معلوم نہیں میں نے اس سے فیس بک پہ دیکھا ہے تو یہ کون سے پین ہوتا ہے جو دونوں گھٹنے بدلنے پڑتے ہیں دیکھیں اگر آپ نے زندگی کا آپ لائف سٹائل بدل لیں اور اپنے پر کچھ توجہ دیندر تو بہت کچھ حاصل ہو جائے گا جب حملہ پروائی کا شکار ہو جاتے ہیں ہمارے اندر بہت کچھ انا شروع ہو جاتا ہے اگر جیسے کہ اس کو جس بات کا آپ ذکر کریں یہ بیماری کا ہماری بھڑیوں کے کونے کے پر اللہ پاک نے ایک کشن بنایا ہے جیسے کشن میرے دائیں بائیں آپ کے لئے ہیں تو یہ کشن ہر اڈی کے کونے کونوں کے اندر لگے ہیں جسے ہم کارٹیلیت کہتے ہیں یہ کارٹیلیت ہے ہمارے کشن کے طور پر کام کرتی ہے اور ہماری اچھل کو جمپنگ سب سے گیس کے اندر بریک آنا عمر کی وجہ سے بریک آنا شروع ہو جاتا ہے جس کو ہم کہیں گے یہ دی جنریٹیو ڈیزیز ہے دی جنریٹیو ڈیزیز ہے اگر ہم اس کو شروع سے دیکھ پال کرنا چاہیے چاہیے پروپر ایکسرسائیز کے قوارڈی سپس ایکسرسائیز کرنا ہمسٹرنگ ایکسرسائیز کرنا شروع کر دیں اپنے لائف اسٹال کو چلیں اپنے باڈی کے اوپر ایکسٹر لوڈ نہ ڈالیں کیونکہ یہ باڈی کے اوپر ایکسٹر لوڈ ڈالنے سے یہ کچھ ہوتا ہے ان کی کارٹی لیگ اندر سے بریک ہو جاتا ہے اور اندرلائنگ بون جو ہے وہ ایکسپوس ہو جاتا ہے دو بون جب آپس پر یوں تکراتی ہیں تو اپنے گریننگ موور گریننگ سنسیشن پیدا ہونے شروع ہو جاتا ہے اور انسان کو بہت درد ہوتا ہے خیر یہ سسلا بہت سلو گروت ہے لیکن چلتے 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 کی تو تکریف زرا سے بھی وہ چلے گا تو اس کو زردیں شروع ہو جائیں گے اب یہ ہے کہ جب ایسی کنڈیشن آ جائے کہ اس کی جوائنٹ سپیس بلکل ختم ہو جائے اور ہنڈیا ساری جو ہے اس کے کارٹی لیج بلکل اروڈ کر گئی ہو تو اس کے اندر اس کے اندر پھر اس کو آپ سرجری کے لیے جائیں اب سرجری کے لیے جائے مجھے آپ نے پندرہ لاکھ بتایا کونسا سرجن کونسا کام کرے گا کس جگہ پر کرے گا اس کے خراجات اس کے مطابق اس کے لیے جائیں گے کیونکہ ہمارا یہ جو پورا ٹوٹل جوائنٹ ہے جس کے اندر نی ریپلیر کہتے ہیں باہر سے آتا ہے سیل پیک ڈبے کے اندر آتا ہے اب اس کے ڈالر کے حساب سے اس کی قیمتیں اپ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ہوتی تو اس کے مطابق اس کے اندر لگا جیا جاتا ہے تو وہ اس کو ہر وقت پین ہوتا ہے وہ پین فری ہو جاتا ہے اب کتنی خوبصورت سرجری کی آپ نے ایک بار میں ہو جاتا ہے اس نے ایک اور بات پینشن کی تھی انہوں نے کہا کہ ہم اس کو تین بار بھی اس کو مجھے نہیں معا کچھ ایک بار میں ہوتا ہے یا ایک ہی بار میں ہوتا ہے یہ دوکسر بتائیں گے کسی ایک کو کرنا ہے دو کو کرنا ہے دونوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی یہ سرجری آپ نے کس ایٹموسفیر میں اور کس ہائیجینک کنڈیشن کے اندر کی ہے اگر آپ کی ایٹموسفیر آپ کی ایٹموسفیر اور یا کہ اینفیکشن کے جانسے پراصل ہے اور کسی باید دونوں جوانتز باید جوانتز آپ کی ایٹموسفیر پوچی ایٹموسفیر 50 دنگ آپ نے کہا دوکسر نے دکھر جیسے کسی کسی اسی طرح اس کے بعد مجھے ہیٹ اپ ہو جاتے ہیں بعد میں جب آپ نے ہیٹ کرنا ہے اس کو کچھ ایس پیٹ بگرانی دیتے ہیں کچھ اس کے ایکسرسائز کرتے ہیں روزانہ کے رون موارا مانولات اس کو دیولوب کرتے ہیں صرف سرجری کرنا کام نہیں ہے اس کے پاس اپنے پیشنگ کی آئیے ہیں اور اگر وہ نہیں کی تو وہ تمام سرجری جو آپ نے کسی کسی سرجری کیا اس پانی میں مل جاتی ہے اس لئے ڈاکٹرز کی توجہ بہت ہوتی ہے اپنے کیے ہوئے کیونکہ اپنے کیے پر شرمندہ بھی ہونا پڑتا ہے تو بہتر ہے اس شرمندگی کو آنے سے پہلے میں اپنا کچھ ٹائم اس کے ساتھ سارو کروں اور اس کو اس قابل کر دوں کہ اپنے پیروں سے وہ چلنا شروع ہو جائے جب میں اپنے آنکھوں سے مطمئن ہو جاؤں یہ انسان چل رہا ہے تو پھر یعنی کہ آپ اس کو مطمئن ہو جائے کیا بات ہے ڈاکٹر خرشید انور صاحب موجود ہے آپ نے کہیں نہیں جانا بڑی زبردست انفرمیشن ہمیں مل رہی ہے کیونکہ ہماری ہڈیوں کی پوبلم سے کیا ہوتا ہے کہتے ہیں ایک گھر کھڑا ہے وہ ایک پیلر سے کھڑا ہے تو ہم لوگ جو سٹینڈوور ہیں وہ ایک سکیلٹن ہے سکیلٹن آپ کا ڈانچہ ہڈیاں مضبوط ہوں گی تو آپ مومنٹ اچھی کر سکو گے آپ موک کر سکو گے کھاؤ گے پیو کو یہ نوع کہ آپ کے ہڈیوں میں درد ہو رہا ہوں آپ اکثر دیکھا ہے کسی وہ ہڈیوں کو بخار ہوتے تو کیا چہرہ اتر جاتا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتے تو بالکل آپ کی ہڈیوں کو سٹرونگ ہونا چاہیے اور کیسے اس بات پہ ہم دسکس کریں آپ کو انہیں کہیں نہیں جانا ہے چھوٹی چی بریک لیں گے بلتے ہیں بریک کے بعد گوڈ مورننگ میں سبھی کے ساتھ